بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیثِ طیبہ کے درس میں کتاب المناسق کے نام سے باپ کا آغاز ہو رہا ہے کتاب المناسق مناسق منسق کی جمع ہوتی ہے جس کا معنی کربانی کی جگہ ہوا کرتا ہے لفظی معنی مگر عمومی طور پر یہ حج کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا جو استعمال ہے چونکہ کربانی بھی حج کا ایک حصہ ہے تو پھر اس ایک لفظ کو پورے کے پورے حج کے احکام کے لیے بولا جاتا ہے حج قرآن مجید کی آیتِ کریمہ وَلِلَّهِ أَلَنَّا فِحِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَتَعَا إِلَيْهِ سَبِيلًا اس آیتِ کریمہ کے نزول سے اللہ تعالیٰ نے حج کو لوگوں پر فرض کیا یہ فرضیت کب ہوئی اس کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ یہ حجرت کے چھٹے سال فرض ہوئی حجرت کے چھٹے سال میں جا کر حج کی فرضیت کی آیتِ کریمہ نازل ہوئی آدیسِ پاک کی طرف آتے ہیں حضرتِ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے تو تم حج کیا کرو یہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے تو تم حج کیا کرو تو ایک شخص نے عرض کی اور یہ کہنے والے اکرہ برحابس نام کے صحابی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال یعنی کیا ہر سال حج ہمیں کرنا ہوگا انہوں نے آگے سے یہ سوال کیا سرکار کا جو خطبہ تھا وہ اتنا تھا کہ اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے تو حج کرو سرکار کا حکم حج کرو تھا اس میں تعداد کا ذکر نہیں تھا تو پوچھنے والوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہر سال تو حضور خموش رہے آقا نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ اس شخص نے تین بار کہا وہ بندہ بھی پھر بار بار پوچھتا رہا جی ہر سال ہاں جی ہر سال سرکار جواب نہیں دے رہے وہ آقا کی طبیعت کا منشاہ نہیں سمجھ رہے وہ پھر سے سوال کر رہے ہیں کہ جی ہر سال تو میرے آقا نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا لو کل تو نعم لا وجبت اگر تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا کہ ہر سال تو ہاں کہنے سے ہر سال واجب ہو جاتا اور تم پھر نہ کر سکتے تمہارے لئے مشکل ہو جاتی تم نہ کر سکتے اس کو پھر فرمایا مجھے چھوڑے رہو جس کام میں میں تم کو آزادی دیے رکھوں یعنی جب میں نے قید نہیں لگائی تو تم کیوں قیدیں لگوا رہے ہو جس کام کو میں نے چھوڑا ہوا ہے آزادی دیے رکھی ہے اس میں تم پھر سوال نہ کیا کرو مجھ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت اور ریایت ہے تمہارے لئے اس کو سوال کر کے اپنے لئے تنگی کا رستہ پیدا نہ کیا کرو فرمایا تم سے اگرے لوگ اپنے نبیوں سے زیادہ پوچھ گچھ اور زیادہ جھگڑنے کی وجہ ہی سے تو ہلاک ہوئے ہیں پچھلی قومیں جو تباہ ہوئیں ہیں وہ کس لئے تباہ ہوئیں کہ انہوں نے پیغمبر کے حکم کے سامنے فرے تسلیم خم کرنے کی وجہ بیسے شروع کر دیں یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے خاص طور پر وہ واقعہ جو قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے قوم بنی اسرائیل کا جب ان کا قتل ہو گیا تھا اور اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے کہا کہ اگر تمہیں مقتول کا پتہ چاہیے قاتل کا پتہ چاہیے تو گائے کے گوش کا ایک ٹکڑا مقتول کی باڑی سے مارو ٹچ کرو تو مقتول زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر خود بتا دے گا میرا قاتل کون ہے حکم اتنا تھا مگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک گائے کا ٹکڑا لگانے سے بندہ کیسے زندہ ہو جائے گا سمجھتے تھے شاید گائے میں کوئی تاثیر ہوگی کون سی گائے ہوگی عمر کتنی ہوگی شکل کیسی ہوگی رنگ کیسا ہوگا سوالات پوچھتے گئے پوچھتے گئے یہاں تک کہ اپنے لئے بہت بڑا تنگی کا سامان پیدا کیا اور گائے کے وزن کے برابر سونا دے کر گائے خریدنی پڑی گائے کے وزن کے برابر سونا دے کر گائے خریدنی پڑی اگر وہ کوئی گائے بھی زبا کر دیتے ابتدا میں حکم کی عمل کرتے ہوئے تو انہیں کسی اور عمومی کسی اور خاص گائے کی ضرورت نہیں تھی مگر سوالات کر کر کے کر کر کے اپنے لئے تنگی پیدا کرتے چلے گئے تو فرمایا تم سے پہلے والے لوگوں کی جو امتیں تھیں وہ اسی لئے تو حلاک ہوئی ہیں کہ زیادہ پوچھ گچھ اور زیادہ جھگڑے اور سوالات اس لئے جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو جتنا تم سے ممکن ہے کر لیا کرو اور جب میں تمہیں کس جیسے منع کرو تو اسے تم چھوڑ دیا کرو حتبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین عمل کون سا ہے اس پر بہت سی حدیثیں ہیں کہ ایو الامل خیر بہترین عمل کون سا ہے اور اس کے جواب میں آقا نے موقع محل کے اعتبار سے مختلف عمال بتایا یا بندوں کی اپنی طبیعت کے اعتبار سے مختلف عمال بتایا بعض لوگ سوئی سکتے ہیں کہ یا کبھی پوچھا بہترین عمل کون سا ہے تو حضور نے فرمایا نماز وقت پڑhartا کبھی پوچھا گیا بہترین عمل کون سا ہے تو فرمایا گیا کہ کھانا کھلانا کئی پوچھا گیا بہترین عمل کونسا ہے تو کہا گیا والدہ یعنی مختلف طرح سے حضور جواب دیتے رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تضاد اماز اللہ استغفراللہ نہیں بلکہ آپ سوال پوچھنے والے کی شخصیت کو دیکھ کر کہ اس کے اندر کمی کس چیز کی ہے اس کا کونسا پہلو کم لو رہا ہے آقا جواب دیتے دیکھیں تمہاری ذات کی خاطر بہترین عمل یہ ہے کہ تم اس کو فوکس کرو تم تو حضور نبی کریم علیہ السلام پوچھا گیا کہ بہترین عمل کونسا ہے فرمایا اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا یعنی ایمان باللہ ورسول ہی پھر پوچھا گیا اس کے بعد کونسا عمل ہے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پوچھا اس کے بعد کونسا عمل بہترین ہے فرمایا حج کرنا یہاں آقا نامدار علیہ السلام نے تیسرے نمبر پر حج کو ذکر کیا پہلے ایمان پھر جہاد اور پھر حج کا ذکر فرمایا حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حج کے حوالے سے بڑی اہم یہ حدیث پاک ہے جس کو ملحوظ خاتے رکھنا ضروری ہوتا ہے جس نے اللہ کے لئے حج کیا اور اس میں کوئی فہش کلامی نہ کی نہ فسک کی باتیں کی اور قوام مجید کی آیت میں آتا ہے کہ جھگڑا بھی نہیں کیا کسی سے کسی سے جھگڑا نہیں کیا کوئی بہیائی کی بات نہیں کی کوئی فسک کی بات نہیں کی تو وہ حج سے ایسا ہو کر واپس لوٹے گا جیسے اسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے یعنی ماں کے پیٹ سے دنیا سے آیا ہے پاک صاف کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے آنے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اسی طرح جو حج کو اس طرح کرے کہ اس دوران حج میں کوئی فہش کلامی کوئی فسک کوئی جھگڑا کوئی اس طرح کے چیزیں نہ کرے تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوں گا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ بن جاتا ہے یعنی بند نے ایک عمرہ کیا اور پھر اگلے سال اگلہ عمرہ کیا تو یہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور فرمایا جہاں تک حج مبرور کا تعلق ہے تو حج مبرور کی جزا اور اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے یہ حج مبرور کی سے کہتے ہیں اس پر علماء نے بڑی بحث کی کہ حج مبرور کا مطلب کیا ہے بعض نے یہ کہا کہ حج مبرور کی عملی علامت یہ ہے کہ وہ جو حجی حج سے واپس آیا ہے حج سے آنے کے بعد اس کے عمل کی حالت پہلے سے اگر بہتر ہو گئی ہے یعنی پہلے اگر وہ نمازیں نہیں پڑتا تھا حج کر کے آیا تو اب پانچ وقت کی نماز کی پرواہ کرتا ہے یا پہلے اگر دنیا کے کاروبار میں اونچ نیچ کر جاتا تھا ڈنڈی مار لیتا تھا اب اپنی حج کے بعد آیا ہے تو وہ عادت کو چھوڑ دیا ہے اس نے تو فرمایا اگر حج نے اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی اچھی تبدیلی تو سمجھو وہ حج حج مبرور کر کے آیا ہوا ہے وہ حج مبرور کر کے آیا ہوا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک رمضان شریف میں عمرہ کرنا رمضان شریف میں عمرہ کرنا سواب میں حج کے برابر ہے حج کے برابر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام مقام روحہ میں کچھ سواروں سے ملے جگہ تھی غالباً یہ سفر حج کا معاملہ ہے جب حضور حج کے لیے جا رہے تھے کچھ سواروں سے ملے فرمایا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے عرض کیا ہم لوگ مسلمان ہیں پھر وہ بولے آپ کون ہیں یعنی وہ مسلمان تھے مگر دور کے لوگ تھے سرکار کو دیکھا نہیں تھا پہچانتے نہیں تھے انہوں نے حضور سے پوچھا آپ کون ہیں فرمایا اللہ کا رسول ہوں تب آپ کی خدمت میں کسی عورت نے ایک بچہ آپ کی طرف اٹھایا ایک عورت نے اوٹ پر ایک بچہ بٹھایا وہ اس بچے کو اٹھا کے اوپر کیا کہلے گی یا رسول اللہ کیا اس کا بھی حج ہو سکتا ہے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے مگر ثواب تجھے ملے گا جو ماں کروا رہی ہے اس کو چونکہ بچہ تو نابالگ ہے چھوٹا سا ہے وہ بچہ جو حج کر رہا ہے اس کی وجہ سے ثواب اس کی ماں اس کے والدین کو جو اس کو کروا رہے ہیں ان کو ملے گا اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر نابالگی کی حالت میں بچے نے حج کیا ہے تو پھر بالگ ہونے کے بعد حج کرنا اس پر لازم ہوگا اور فرض ہوگا حاج تو ویسے فرض ہوتا ہے لیکن کوئی بندہ جب اپنے اوپر خود سے فرض کر لے پہلے کر لے نفلی طور پر تو پھر اس کے فرض کو ادا کرنا تاقیدن فرض ہو جائے کرتا ہے آخر حدیث پاک آج کے درس کی حضرت عبداللہ علباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے آپ فرماتے ہیں قبیلہ خسم کی ایک عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فریضہ میں جو کہ حج ہے اس نے میرے باپ کو بہت بڑھاپے میں پایا ہے یعنی حج تو ظاہر پہلے سے فرض تھا یا اب فرض ہوا میرا باپ بڑھا ہے یا والد پہلے استطاعت والا نہیں تھا استطاعت اس وقت آئیے جب بڑھا ہو گیا ہے وہ حج کی استطاعت نے میرے والد کو بڑھاپے میں پایا ہے جو سواری پر بیٹھ نہیں سکتا اب اس کی طبیعت کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں فرمایا ہاں تم اس کی طرف سے حج کر سکتی ہو یہ واقعہ حجت البدہ میں پیش آیا یعنی سرکار اپنے حج کے سفر میں تھے جب یہ سوار پوچھا گیا تھا معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی پہ حج لازم ہو اور وہ کسی شریع عذر کی بنا پر سفر حج نہ کر سکتا ہو تو پھر اسے کسی اور کے ذریعے حج کروا دینا بھی اس کو فرضیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ میں قبول فرما لے گا دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکامات حج کی احادیث پاک کی برکت سے بار بار اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے آقا کریم علیہ السلام کے روضہ متحرہ کی حاد نصیب فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاہ